علی بھئی اگلا سوال ہے بعض مجبوریوں کی بنا پر اور کسی حد تک اپنی بیوکوفیوں کی وجہ سے مجھ پر کم از کم بیس لاکھ روپے کا کرد چڑھ چکا ہے بظاہر اس کرد کی اتنی بڑی رقم تو اتارنے کی کوئی بھی امید نظر نہیں آ رہی پلیس مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرا کرد اتر سکے میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں گا جزاکم اللہ خیرہ دیکھیں میرے بھائیوں کوئی وظائف کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ غلط حرکتیں کریں اور پھر وظائف ڈھونڈتے پریں آپ اپنی زندگی کا خود احتساب کریں کہ آپ معاملات کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں کیوں آپ نے اپنے اوپر اتنا زیادہ کرزہ جڑھا لیا ہے تو وظائف تو بہت سارے ہیں پڑھنے کے لیے میرے یوٹیوب کے پر کئی ایکلیپس وظائف کی اوپر موجود ہیں سپیسیفکلی کرزہ اتارنے کے لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمزی میں سیدن علی کے پاس ایک مقاتب آتا ہے مقاتب اس غلام کو کہتے تھے جو کتابت کر لیتا تھا اپنے مالک کے ساتھ اس شرط پہ کہ میں اتنے عرصے میں تمہیں اتنا مال دوں گا تو تم نے مجھے ازاد کر دینا ہے ایک تو ہے نا کہ غلام کو پیسے دے کے دوسرا مالک خرید لے ایک یہ غلام کہتا ہے کہ نہیں میں ازاد ہونا چاہتا ہوں کوئی پیسے دے کے مجھے ازاد نہیں کروا رہا جس طرح کہ سیدنا بلال کو سیدنا ابو بکر نے ازاد کروایا سید بخاری میں آتا ہے حضرت عمر کہتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو ازاد کروایا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین تو بعض وقت غلام بھی اپنے مالک سے کہتا تھا کہ میں اتنے عرصے میں کمائی کر کے تو میں اتنا مال دے دوں گا تو مجھے ازاد کر دوں یعنی جب غلامی کا سسٹم چل رہا تھا اب تو یہ ایفسلیٹ ہو چکا ہے تو اسے کہا جاتا تھا مقاتب یعنی جو کتابت کر لیتا تھا تو ایک مقاتب سیدنا علی کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے جو اپنے مالک سے کمیٹمنٹ کی تھی کہ اتنا میں مال دے کے تو اپنی گردن چھڑوا لوں گا تو میں تو وہ نہیں ادا کر سکا تو مجھے آپ میری کوئی مالی مدد کریں موضا علی نے کہاں سے مالی مدد کرنی تھی وہ تو خود زہود کی زندگی گزار رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک دعا ایسی سکھا دیتا ہوں جو نبی الاسلام نے مجھے سکھائی تھی اگر تیرا پہاڑوں کے برابر بھی کرزہ ہوا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے کوئی سبیل بنا دے گا تو وہ دعا پھر انہوں نے سکھائی اللہ مکفینی بحلالک عن حرامک اے اللہ تو میرے لیے کفائت کر جا حلال کے مال کے ذریعے سے حرام سے مجھے بچاتے ہوئے وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ اور تو مجھے غنی کر دے اپنے فضل سے اور اپنے سوا ہر ایک سے مجھے یعنی غنی کر دے اپنے ہی محتاج مجھے رکھ کتنی زبردست دعا اللہ مکفینی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ مشکات کی دوسری جلد میں مختلف دعاوں کی جو یعنی مختلف اوقات کی دعاوں والا چپٹر ہے اس میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی چھوٹی سی دعا ہے دیکھ کے پڑھیں کچھ عرصہ زمانی یاد ہو جائے گی یہ ہے اس کے علاوہ میں نے تین وضائف بتائیں سعی بخاری میں حدیث ہے عبریو الاسلام کو جب آگ میں پھینگنے لگے تھے انہوں نے پڑھاتا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے اور ابن باس کہتے ہیں کہ تمہارے نبی بھی مشکل میں یہی پڑھتے تھے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل بلکہ سورہ العمران میں آتا ہے کہ اہل ایمان کو جب خبر ملی کہ کافر ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو انہوں نے پڑھا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل یہ تو وظیفہ قرآن میں آیا ہے دوسرا وظیفہ ہے جامعہ ترمزی میں اس کی روایت کمزور ہے سن نسائی القبرہ کے اندر اور المستضلح حاکم میں کہ نبی الاسلام ہر مشکلہ ہر پریشانی میں کہتے تھے یا حیو یا قیون بِرَحْمَتِكْ أَسْتَغِيْر اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرنا ہوں استغیث علیب کے ساتھ پڑھیں گے تو سنگلر کا سیگا ہوگا اور نون سے پڑھیں گے تو جبہ کا سیگا بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيث بھی درست ہے استغیث بھی درست ہے اور تیسرا وظیفہ جو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرح متوجہ ہوا اللہ اسے محروم نہیں لوٹاتا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ وَعْلِمِينَ یہ دعا جو ہے سورة الانبیاء میں آئی اور اللہ تعالی نے ساتھی فرمایا قَذَالِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ اسی طریقے سے ہم مؤمنین کو بھی نجات دیں گے جو ان الفاظ کے ساتھ ہمیں بکارے گا حتیٰ کہ سورة الصافات میں آئے گا اگر یونس الاسلام ان دعائیہ کلمات کے ساتھ ہماری طرح متوجہ نہ ہوتے پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے جس دن مرد قبروں سے نکالے جائیں گے اتنا اللہ کا آپ سمجھنے جلال تھا جو ٹھنڈا ہو گیا اس دعا کی برکت سے اور یہ دعائی کمال ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو تو پاک ہے نا تو تو غلطی نہیں کرے گا میں تو غلطی کروں گا میں ہی مجرم ہوں میں ہی ظالم ہوں میں ہی گناہگار ہوں یہ اس سے بہتر آپ اللہ تعالی میں تو کہتا ہوں یہ سید الاستغفار ہے اس سے بہتر استغفار کے کیا سیگے ہوں گے کہ آپ ایک پیغمبر کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرح متوجہ ہوں